عورت مارچ کی مخالفت کرنے والے خلیل الرحمن کمر کے بیان نے سب کو حیران کر دیا ڈراما نگار خلیل الرحمن کمر نے عورت مارچ میں شرکت پر رضا بندی ظاہر کر دی مگر ایک شرط بھی رکھ دی نیچی چینل کے پروگرام میں خلیل الرحمن کو ایک خاتون نے عورت مارچ میں آنے کی دعوت دیتے ہوئے سوال کیا کہ وہ آئیں گے یا نہیں جس پر خلیل الرحمن کمر نے ایک شرط آئیت کی کہ اگر گندے نعرے ہٹا دیں تو میں بھرپور طریقے سے شرکت کروں گا وہ اچھا لکھنے والے ہیں اور عورت مارچ کے لیے اچھے نعرے لکھ کر دے سکتے ہیں اگر عورت مارچ میں عورت کے حقوق کی ہی بات ہو تو میں ضرور آؤں گا راما نگار نے کہا کہ ان سے بڑا عورت کے حقوق کا دائی کون ہے انہوں نے عورت مارچ کرنے والی انظامیہ کے ساتھ میٹنگ کی ہے یاد رہے کہ گزشتہ دنوں اپنے ایک بیان میں خلیل الرحمن کمر نے کہا تھا کہ خواتین کا بور لباس پہننا اور ان کی جانت سے پورے کپڑے نہ پہننا مرد کو حراسان کرنا ہے اور ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ مرد ہی حراسان ہوتا ہے خلیل الرحمن کمر نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے خلاف 35 سے 36 خواتین پیسوں کے عوض مہم چلا رہی ہیں براما ساز نے ماروی سرمت کے ساتھ 2020 میں ہونے والے جھگڑے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹی وی پر صرف ان کے غصے والی کلپ چلائی گئی تھی